رم رم دوستو آج ہم بات کرانگے دیش کی سب سے تیز چلنے والی ریل گتیمان کے لوکوموٹیو کی جو کی ویپی فائیو ہے یہ لوکوموٹیو بہت خاص لوکوموٹیو ہے خاص اس لیے دوستو کیونکہ یہ لوکوموٹیو ویپی فائیو بہت ہی خاص ٹرینوں میں یوج کیا جاتا ہے جیسے گتیمان ستابدی دوستو ویپی فائیو ایک الیکٹرک لوکوموٹیو ہے جو اے سی اوورہیڈ لوکوموٹیو ہے دوستو ویپی فائیو کوشن انیس سو پچانوے میں اے بی بی دوارہ سویزر لینڈ سے منگوایا گیا تھا دوستو شروع میں دس ویپی فائیو لوکوموٹیو کو سویزر لینڈ سے ایمپورٹ کیا گیا تھا لیکن دوستو انڈین ریلوے کے پاس جب سے یہ لوکوموٹیو آئے ہیں تب سے انہیں انڈیا میں ہی بنایا جا رہا ہے اب ویپی فائیو کو بنانے کا کام سی ایل ڈبلو دوارہ کیا جا رہا ہے دوستو بات کریں اس کی پاور کی تو اس کی پاور لگ بگ 5440 پوس پاور کی ہے جو کی بہت زیادہ پاور ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں جب انڈین ریلوے دوارہ ڈبلو ایپی فائیو کا ٹرائل کیا گیا تھا تو ڈبلو ایپی فائیو کی سپیڈ لگ بگ 184 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تھی دوستو ڈبلو ایپی فائیو کی اون ویٹ سپیڈ لگ بگ 144 سے 160 کلومیٹر پر آور ہے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ٹرائل سپیڈ 184 کلومیٹر بتائی اور اون ویٹ 140 سے 160 وہ اس لئے دوستو کیونکہ ٹرائل ہمیشہ صرف خالی لوکو موٹیو کا کیا جاتا ہے اور بگ لگنے کے بعد لوکو پر ان کا بھی ویٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے لوکو پر سپیڈ کا اثر پڑتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جولائی 2014 میں آگرہ کے اور نئی دلی کے بیچ ڈبلو ایپی فائیو کا اون ویٹ سپیڈ ٹیسٹ ہوا تب ڈبلو ایپی فائیو کی سپیڈ 160 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی دوستو بات کرے ڈبلو ایپی فائیو کے بریک کی تو اس میں ڈس بریک دیئے گئے ہیں دوستو بات کرے اس کے پروڈکشن کی تو مارچ 2020 تک 190 یونیٹ بن کر تیار ہو چکی ہیں اور ان کا پروڈکشن اب بھی چالو ہے دوستو ڈبلو ایپی فائیو اور ڈبلو ایپی سیون کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دونوں لوکو موٹیو ایک جیسے ہی دیکھیں گے لیکن ان دونوں لوکو موٹیو میں ایک بیسک پہچان یہ ہے کہ جو ڈبلو ایپی فائیو ہے اس کے سائیڈ اور فرنٹ میں دو لال پٹی ہیں اور بات کرے ڈبلو ایپی سیون کی تو اس کے سائیڈ میں اور فرنٹ میں ایک لال پٹی ہے تو دوستو یہ تھی دیز کی سیمی آئی سپیٹ ٹرین کے لوکو موٹیو ڈبلو ایپی فائیو کے بارے میں کچھ خاص باتیں دوستو اگر آپ نیا ویڈیو آج سی لگی ہو ویڈیو نہ لائک کر دیو اور چینل نہ سبسکرائب کر دیو اگر آپ خبریاں پیشن سن رہے ہو تو چینل نہ پھولو کر لیو اور کومنٹ بوکس تو دو نام ہوئے ہے کوئی سوال ہو تو کومنٹ بھی کر دیو تو تب تک دوستو اپنے اپنے گھر پر ہو سورکشید رہو جائے اند جائے بہت